گائز آپ لوگوں کو پچھلے بار میں یادی ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے بڑی سٹرگل کر کے ہم نے اس بیبی سے چھٹکا رہا پایا تھا یہ نہیں ہم نے اس بیبی سے ایسکیپ کر لیا تھا اور آپ کو یادی ہوگا کہ ہم پورا اس بیبی سے ایسکیپ کر چکے تھے تو گائز ابھی یہاں پہ سٹوری اینڈ نہیں ہوتی یہاں پہ گائز سٹوری یا تو یہاں پہ تو ابھی گائز شروع ہی ہے اب گائز یہاں پہ ہم نے پچھلی بار تو اسکیپ کر دیا تھا لیکن اب جی بیبی ہمیں دوبارہ تنگ کرنے کے لیے آ جائے اب آگے اسلام علیکم گائز کیسے سلوٹ ہوئی اس ویلکم بیک میں چینل ایپک آف تھرونز گیمرز تو گائز آج ہم لوگ دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں دو بیبی ان جیلو اور گائز پچھلے پار میں تو آپ نے یادی ہوگا آپ کو کہ ہم نے اسکیپ کر دیا تھا لیکن اس بیبی نے گائز ابھی بھی نہیں ہماری جان چھوڑی اس نے کسی طرح ہمیں دوبارہ اپنے اپارٹمنٹ میں بلایا اور یہاں پہ گائز یہ والا جو دروازہ تھا یہ تو گائز پچھلے جو پارٹس ہم نے کھلے ان میں گائز یہ لوگ تھا اب اس بار یہ کھلے اور یہاں پہ بہت تیز گائز یہاں پہ ارٹھ کوئی کار ہے اور مجھے خود نہیں پتہ کیوں ہا رہا ہے یہاں پہ ہمارے اپارٹمنٹ اوہ گائز یہاں پہ ایک بلیک کیٹ تھی جو کہ پینٹنگ کے اندر چلے گئی ہے اوکی اوہ شیٹ ارے یہ کیا ہو رہا ہے شاید ہم گائز پینٹنگ کے اندر جانے والے ہیں اوہ پورا گائز بھوپے بھی اوہ گائز شاید ہم پینٹنگ کے اندر چلے گئے اوکی ہم پتہ نہیں گائز کہاں آ چکے ہیں فیلال ہم نیچے یہ سٹیپس جو دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے اس بلیک کیٹ کے اور یہ شاید اس چپٹر میں ہمیں اس بلیک کیٹ کو فولو کرتے کرتے ہم نے اس چپٹر کو اینڈ کرنا ہے تو کافی ایڈوینچر گیم پلے ہونے والا ہے تو یار ہورر بھی ہونے والا ہے تو اس مجھے سے اینڈ تک بنے رہنا تو یہاں پہ اب چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں ہم جلدی سے اپنا نیکسٹ گائز یہاں پہ چپٹر تو بھائی فیلال ہم یہاں پہ پتہ نہیں کہاں آ چکے ہیں اوکی خیر اتنا تو پتہ ہم پینٹن کے اندر ہی آئے تھے تو دیکھتے ہیں اب ہم کہاں آئے ہیں تو سامنے کے طرح مجھے گائز وہ بلیک کیٹ دکھ رہی ہے اور یہاں پہ یہ کوئی پزل ہے گائز اوکی شاید ہمیں یہاں پہ کوئی گائز پزل سالف کرنا ہے تو ہم یہاں پہ یہ والی بک گائز لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ گائز فور کے بعد فائف ہی آتا ہے تو ہم نے فائف والی بک ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے اب یہاں پہ دوسری بکس جھونتے ہیں اور ان کو بھی لگاتے ہیں اس کے اوپر فور ہے اوکی آہ نہیں گائز یہاں پہ فور بلی نہیں لگی گی اسے میں ڈروپ کر دیتا ہوں اوکی یہ یہ نہیں وہ غلط بک تھی گائز یہ گائز صحیح بک ہے ہم اسے ورن کے آگے جا کے فور سے پلیس کر دیتا ہے اوہ گائز میں نے غلط پلیس کر دی اوپر کر دیتا ہے یہ گائز میں نے کر دی یہاں پہ ورن کے آگے پلیس اب اولی ون بک رہ گی ہے اور یہ گائز وہ آخری بک پڑی اور اب ہم اسے پکڑتے ہیں اور دل سے اس کے اندر جا کے فٹ کر دیتا ہے اوکی ہم نے یہاں پہ اس طرح پلیس کر دی اور یہاں پہ ہمارے لیے ایک ڈور اوپن ہو چکا ہے اوکی یہاں پہ ہم نیچے آ چکے ہیں اور یہاں پہ مجھے ایک طرف فرنس دکھ رہا ہے اور ایک طرف گائز ایک میٹر دکھ رہا ہے شاید ہمیں یہاں پہ جو آگ کا پریسر ہے نا فائر کا وہ ہمیں تیز کرنا ہے اوکی یہاں پہ گائز وہ پیچھے جو ہے میٹر وہ یہاں پہ فل ہو چکے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جل سے وہ لیور گھما کے ہم نے یہاں پہ جل سے ایک دروازہ اوپن کر دیا اور یہ مجھے خود نہیں بتا کہ میں کہاں پہ آ چکا ہوں اوکی اب یہاں پہ فلال یہ والا گیٹر لک ہے اوہ بھائی ڈھرا گا لگ دیا قسم سے یار اوہ بھائی چلو یہاں پہ گائز اوہ گائز یہ والا رستہ اوپر ہے میں ہاں میڈل سے چلتا ہوں ارے یار کیا یار حرکتیں ہو رہی ہیں ہم یہاں پہ ہرت کوئی کہا گا ایک دم سے ارے بھائی کیا ہو رہا ہے چلو خیر کوئی نہیں اتنا تو ہورر گیم میں چلتا رہتا ہے گائز مجھے مجھے آواز آ رہی ہے گائز ماں سے کوئی اوہ بھائی مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ کوئی ہے گائز جو ایسے طرف یہ لکھو گائز یہ خود ہی ہو رہا ہے یہ خیر کھولتے کوئی بھی نہیں ہے گائز یہاں پہ کیا یار سین اوکی یہاں پہ یہ کیا پڑا ہے اوہ میرے خیال سے یہ ایک روپوٹ ہے گائز ہاں گائز یہ ایک روپوٹ ہے اس کے اندر شہر بیٹری لگنی ہے اور گائز بیٹری میں نے پیچھے کہیں دیکھی تھی مجھے یاد ہے گائز اوکی سامنے کے طرف چلتا ہوں نہیں ادھر نہیں تھی گائز سامنے میں آگے جاتا ہوں ہاں گائز یہ گائز بڑی بیٹری سیٹ پہ اس ہم جل سے اٹھاتے ہیں اور اس روپوٹ کے جا کے اندر لگا دیتے ہیں اوکی فیلال ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اور ہم اس روپوٹ کے اندر اس کو لگا دیتے ہیں تاکہ یہ روپوٹ چارج ہو جائے اور اٹھے جائے یہاں پہ ہمارا جو روپوٹ ہے وہ اٹھ چکے اور اب ہمیں شاید اسے اپسٹیرز لے کے جانے اور ہم اسے شاید ریپیئر کرنا ہے اوکی ریپیئر کرنے کے لئے بھی گائز ہم تیار ہیں اوکی خیر یہ والا رسطہ تو لوک ہے اس لیور کو گائز کرتے ہیں اوہ یہ لیور سے کھلنا تھا خیر ہم اسے اوپر جا کے جل سے ریپیئر کرتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی مدد کریں اس چیپٹر کے اندر اوہ گائز اس کا نام ہے نیوٹ اوہ اچھا نام ہے گائز یہاں پہ ہم نے اسے لگا دیا ہے اور لوڈنگ ہو رہی ہے اچھا ٹیپ یہ لوگا اس ٹیپ کر لیے منہیں اوہ گائز یہ کوئی گیم چل پڑی ہے یعنی گیم جیسے ہم اسے چارج کرنا ہے ہمیں گیم چل پڑی ہے اوہ گائز یہاں پہ ہم گلت ہو گیا اس بار ہم کر لیں گے انشاءاللہ آرے یار کیا ہوئی جا رہا ہے یہ بھلا ہم نے کر لیا اور یہ بھلا بھی کر لیا اوکی گائز یہاں پہ آہ دوسرا بھی گائز یہاں پہ چارج ہو چکے اور اب آ چکے سب سے ہارڈیسٹ تو ہم کوئی نہیں گائز ہم پرو پہ آ رہے ہیں اسے بھی گائز ہم جل سے پار کر لیں گے ارے گائز غلط ہو گیا کوئی نہیں اس بار کر لیں گے گائز ڈونٹ وری وی آر پرو مین اور ہم کر لیں گے اب باقی تو ایسی بڑے بڑے یہ گائز ہم نے اوہ اچھا ایک اور رہتا ہے یہ ہم نے کر لیا اور یہ بھی کر لیا گائز ہمارے جو روپٹ ہے وہ فلی چارج ہو چکے اور میرے خیال میں یہ پورا ٹھیک بھی ہو چکے ہے لگ تو ایسی رہا ہے اوکی اوہ ہائے بھی کہہ رہا ہے یہ لو ہم بھی ہائے کہہ دیتے ہیں اوہ یہ کیا اچھا گائز اسے انک چاہیے شاید وہاں پہ آ رہا ہے انک کسے چاہیے انک انک میں نے نیچے پڑی دیکھتی چاہتا ہم بیٹری اس لہے جاتے ہیں یہ گائز انک پڑی اب میں اس کو دل سے اوپر جاتا ہوں اور اسے انک پلا دیتا ہوں کیونکہ گائز روپوٹ انک ہی پیتا ہے تو ہم خیر دل سے جاتے ہیں اور اسے انک پلا دیتے ہیں یہ گائز خوش ہو گیا ارے دل دے رہا ہمیں کیا بات ہے ہارٹ اوکی اچھا اس کے نیچے کی کوئی چیز ہے وہ مسنگ ہے نیچے سے سپارکنگ نکل رہی ہے اوکی یہاں پہ ایک دروازہ ہے اور شاید یہاں پہ نیود لگے گا اوکی ہم نے اسے لگا دی ہے اور یہ دروازہ اوپن ہو گیا ہے جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے اوکی ہم اس روم کیلے جاتے ہیں اور شاید یہاں پہ نیود کو رکھنا ہے اور اس کے نیچے سے وہ کوئی چیز ہے وہ لگے گی اوکی اس روم میں ہمیں تو خیر کچھ سے مجھے ملا نہیں اب پیچھے کے طرف چلتے ہیں جل سے اور باقی روم بھی ہم دیکھتے وہ لوک ہے یا کھولے میں ہیں اوکی اب ہم باقی ڈور بھی یہاں پہ جل سے چیک کر لیتے ہیں اوکی یہ بھلا ہم نے ڈور کھول ہے ایک ڈور تو یہاں پہ لوک ہے اور یہاں سے ہمیں ڈور سٹاپ مل چکا ہے اوکی مجھے نہیں پتا اس کا کیا یوز ہے یہ تو ہمیں خیر پتہ چلے کے بعد میں سب سے بھلا ہم نیوٹ کو اندر لیتے ہیں اوہ میں گا سمجھ گیا یہاں پہ جب نیوٹ کو لگا ہو تو یہاں پہ دروازہ اوپن ہو جاتا ہے جب ہٹا ہو تو بند ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ دور سٹاپر لگا دیتے ہیں اور اس کو جلدی سے اندر لے کے چلتے ہیں اوکی ہم نے یہاں پہ اس کو فریز کر دیا ہمیں جو اس کے نیچے چیز لگتی ہے وہ ہمیں لانے پڑے گی ہم یہاں پہ خیر جلدی سے جاتے ہیں اوکی یہاں پہ تو مجھے خیر کچھ دکھا نہیں اوکی آگے والے روم میں یہاں پہ چیک کر کہتے ہیں یہ تو یہاں پہ تو ڈور سٹاپ تھا اوکی یہ بھی لوک ہے اس کو میں کھولتا ہوں اس کے اندر بھی نہیں ہے کچھ پھر کہا ہے اچھا کہیں اس والے روم میں تو نہیں ہاں اس والے روم ہے وہ گائز سامنی پڑھا ہے میری گائز پتہ نہیں کہاں گم تھا سامنی میری چیز پڑھی اور میں ادھر ادھر جونڈی جا رہا ہوں اوکی یہاں پہ فیلال ہم نیچے کی طرف اسے لگا دیتے ہیں اور لیوٹ ٹاؤن کر کے اس کو فل طریقے سے نیوٹ کو ٹھیک کر دیتے ہیں اوکی میرے خیال میں اب یہ فلائے بھی کر سکتا ہے نا گائز وہ گائز یہ فلائے کر کے پتہ نہیں کہاں چل گیا میں باہر کی طرف جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے باہر کیا یار بھائی کچھ بھی ہوتا رہتے ہیں اس گیم کے اندر صحیح میں اوکی فلال او یہ نیوٹ ٹھیک ہائے باہر میں کہہ لیو اوکی یہاں پہ گائز اسے چاہیے رینچ تو ہم اسے جل سے رینچ لا کے دیتے ہیں اوکی یہاں پہ ہم رینچ کو جل سے ڈھنٹے اور ہم نے یہاں پہ اسے رینچ لا کے دے دیا ہے اب یہ شاید اوپر ہمارے لیے لیے ٹھیک کرے گا اور ہم جل سے پہ لیفٹ کے اندرے بیٹھ کے اپ ولی فلور پہ چلے گئے یہ نہیں اوپر ولی فلور پہ فلال یہاں پہ یہ ٹھیک تو کر رہا ہے اور وہ بھی وسلنگ کر کے کیا بات ہے اللہ کی گائز روبوٹ ہے یہ نیوٹ خیر ہمارے ایک طرف سے یہ فرینڈ بن چکا ہے اب اسے چاہیے آئل آئل میں نے یہاں پہ پڑا دیکھا تو ہم اسے جل سے آئل جا کے دے دیتے تھے تاکہ یہ آئل کو ڈرنک کریں اور پھر کام پہ لگ جائے اوہ بھائی میں ڈاگیا ایک دم سے گائز یہ ہور اور بچے کی پھنٹنگیاں پہ کیا کری ہے مرکال میں اس نے آئل پی لیا ہے ٹرنک کر لیا ہے اب ہم ہم اسے دیتے ہیں ہم اسے دیتے ہیں ہم اسے دیتے ہیں ہم اسے دیتے ہیں اور یہ جا کے اپنا پتہ نہیں کیا کمال کرتا ہے اسے کرنے دیتے ہیں اوکی یہ شاید اب تو لفٹ ٹھیک کری دے گا کیونکہ اتنا ٹائم ٹنل ٹنل ٹھیک ہے نیدر میں تو میں بھی کرلوں لفٹ ٹھیک خیر اس کی الگ بات ہے یہ اڑ کے لفٹ ٹھیک کرتا ہے الگ ہی گائز روبوٹ ہے اوکی یہاں پہ نیچے در ہماری لفٹ آ چکی ہے اب ہم لفٹ کے اندر جل سے چلتے ہیں اور اس چپٹر کے اندر بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ اس کی یار جو شروع ہے گائز وہی بڑا اچھا ہوا ہے دیکھیں نہیں کیا تھا گائز آرے یار الگ عرکتیں ہو رہی ہیں اس گیم کے اندر اوکی اب ہم یہاں پہ جو نیکسٹ چپٹر ہے وہ ہم یہاں پہ چپٹر تو نہیں نیکسٹ پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پہ شروع ہو چکا ہے آتی اس کی ہم نے پینٹنگ دیکھ لی تو اس کی پینٹنگ دیکھ لی دن میں تو دن بورے ہی نکلنے والا ہے کیونکہ یہ بچے ہی ایسا ہے اس کی پینٹنگ نیکل ہو تو سارا دن بورے ہی جاتا ہے اوکی یہاں سامنے کے طرف ایک دروازہ ہے دور ہے شاید ہمیں یہاں پہ نیوٹ کو لگانا پڑے گا اور اس کے بعد یہ دور اوپن ہو جائے گا جیسے کہ میں لگا تھا یہاں پہ دور اوپن ہو چکا ہے اور فیلال کینی بیوٹی فل جگہ ہے گائر صحیح میں دیکھتے دل خوش ہو گیا یار ہم اس جگہ جل سے ایکسپلور کرتے ہیں اور کچھ یہاں پہ ہو سکتے ہیں بھائی کیا یار یہ پلانٹ ابھی یار کھانے والا تھا میرے کریکٹر کو فیلال یہاں پہ نیوٹ آ گیا اور یہاں پہ اس پوشن کو بھی ہم جلدی سے اس گلاس کے اندر ڈالتے ہیں اور جلدی سے ان دونوں پوشن کو ملا کے دیکھتے ہیں کونسا پوشن ملے گا اوکی فیلال پیچھے کتاب بک ہاں دونوں کو ملانے گا اور اس سے ایک میگنٹ والی چیز بنی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی میگنٹ پوشن بنے پھر یہ تو پوشن بننے کے بعد ہی پتہ چلے گا یہاں پہ ایک پنگ کلر کا ان دونوں کو ان دونوں کلرز کو ملا کے ایک پنگ کلر کا پوشن یہاں پہ بن کے آ چکے اور ہم نے شاید اس فیڈر میں ہم نے لینا ہے یہ پوشن اوکی ارے یہ کیا ہو رہا ہے ارے پھر ہر قدر قیز یہاں پہ شروع ہو گئی نہیں 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 ارے بھائی جان کال دی آرے بھائی صاحب یا کچھ بھی کرتا رہتا بچہ اس کی یہ ایسی کی تحصیل کو ہوں اسے میں جلسے پلاتا ہوں ہاں بھائیہ مزا ہے اسے تو اور زیادہ گئیس مزا رہا ہوں کیونکہ اسے ایک مگنیٹک پاور مل چکی ہے اور اس کے پاس گئی سے مجھے کی ملی ہے جو کہ مگنیٹ ٹچ ہو کے آئیے اوکی ارے میں اسے اٹھا کیوں نہیں پا رہا ہے ارے کیا ہو رہا ہے چلو یہاں پہ اسے میں بھیگ دیا اور یہ لگنی ہے اس پھلے ڈور کے اندر کی اور یہاں سے مجھے گئیس ویل جو ہے وہ یہاں مجھے مل چکا ہے اوکی جیسے آپ گئیس وہاں پہ ایک ویل لگا ہے ایسی مجھے یہاں پہ لگانا ہے اور یہ ویل یہاں پہ لگ چکا ہے ہم نے یہاں پہ لگا دیا اور وہاں بے گئیسے کی ہے گرین کلرگی تو دیکھتے ہیں گئیس اب ہمیں کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے گئیس ایسے وہی والا پوشن پلانا ہے اور جل سے اس کی کو اپنے ہار میں کرنا ہے تو فٹا فٹ جلدی سے اس بچے کو یعنی اس بیبی کو جل سے اس کے اندر بیشتے ہیں اور تاکہ یہ ہمارے لئے کی لے کے آئے اس سے پہلے اوکی ہم نے وہاں پہ اس بیبی کو بیش دیا ہے دبے بین یلو کو کیونکہ اس نے یلو ٹی شیڑی پہنی ہے اوکی یہاں پہ یہ ہمارے لئے ہے اس نے بہت زیادہ بڑی مہربانی کر دی ہے یہ ہمارے لئے ایک کی لے آیا ہے تو اس کو میں تینکیو بلکل بھی نہیں کہنے والا کیونکہ یہ اس ہی لائک ہے تو اب ہم دل سے اس بک کو پکڑتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ کوئی ہمیں کوڈ میں نے گائز تو میرے خیال میں یہاں پہ نیوڈ لگے گا تو ہم یہاں پہ نیوڈ کو پکڑتے ہیں اور نیوڈ کو یہاں پہ جل سے پلیس کرتے ہیں اور جو نیوڈ پودوں کو پانے بار میں دھنا پرانٹس کو ابھی سب سے پہلے ہمارا کام کرو اور ہماری مدد کرو اس بیبی کو ختم کرنے میں اوکے ہم نے یہاں پہ نیوڈ کو لگا دیا ہے اور یہاں میں ہم دل سے سوچ آن کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ارہ اچھا پاور نہیں تھی سب سے پہلے مجھے اس کے اندل لگانا ہے اور یہاں پہ یہ چل چکے اور ہم نے جو لیڈر سے وہ شاید ہم نے اس دروازے کے اوپر ہو رہے ہیں تو ارے غلط جگہ رکھ گئی میں اسے دل سے لگاتا ہوں آپ اسے اور پھر دوبارہ نیوڈ کو نکال دیتا ہوں تو اچھی بات ہے یہاں پہ رک گئی اب ہم دل سے کلائم کر کے اوپر جلتے ہیں اور اس دروازے کو جا کے اوپر کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ کلائم کر کے اوپر آ چکے ہیں تو تو اب ہم یہاں پہ جلت سے کوئی پاسورٹ لگاتے ہیں پاسورٹ ویسے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن کوئی ہم جو ہیں تو کئی بھیڑھ دیتے ہیں اس سے ہمیں ہو سکتا ہے کوئی جو پاسورٹ ہے وہ ہمارے لے کھل دے ویسے پاسورٹ جا تک ہے مجھے یاد ہے گائز کوئی میں نے پہلی بھی ایک دفعہ چپٹر کھلا وایا تو کافی ٹائم پہ لے گائز کھلا تھا جب یہ نیا نیا آیا تھا تو مجھے شاید سے پاسورٹ یاد ہے ایسی گائز میں کرتا رہا تو کھولی جائے گا نیچے والے شاید کر دیتے ہیں ہاں نیچے والے ایسے ہونا ہے اور یہ گائز ہمارا پاسورٹ کھل چکا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہم نے کیسے پاسورٹ کھول ہے کیونکہ یہ ایسے پاسورٹ کھولنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے گائز تو اب ہم جل سے نیچے کلائم کر کے نیچے چلتے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں نیچے او بھائی یار کیا یار یہ بچہ ہے صحیح میں یار یہ بیبی نے تنگ کر کے رکھا گا اب یہاں پہ سپون ہو گئے حد ہے یار چلو کوئی نہیں گائز یہاں پہ سیٹ پہ مجھے گھروم دیکھ رہا ہے اس کے اندر ہم چلتے ہیں اور یہاں پہ فل ریڈ لائٹس چلی ہیں یہاں پہ تو یہ طرف سے ایک پروڈیوسر روم ہے جہاں پہ شاید موویز بغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں تو اب یہاں پہ مجھے ایک کیمرہ دیکھیں اور شاید اس کے اندر ہے جو یہ فلم ہے وہ لگے دیکھیں اس کے اندر ہے گائز نو فلم اوہ گائز ہم نے چیز نوٹ کی یہ دیکھو گائز یہاں پہ بلکل ٹھیک کارہ سا رکھو چون یہاں پہ دیکھو گائز آرے بھائی الگی سین ہے شاید ہم نے فوٹو لینی ہے اس طرح تو ہم اسے اس کے اندر جل سے فلم جو ہے وہ اس کے اندر انسرٹ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ ایک فوٹو گراف کی تھی دیتے ہیں جو کہ بہت پیاری بلکل بھی نہیں آئی اس بی بی کی وجہ سے اگر ہم بیٹھے ہوتے تو الگ بات ہوتی کر فلال ہم اس فلم کو انسرٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے انسرٹ کر لی اب ہم اسے جل سے پکڑ کے اس جو لیکوڈ ہے اس کے اندر ہم جل سے اس کو ڈبا دیتے ہیں اوکی یہ آ چکا ہے لیکوڈ اب ہم اسے دوبارہ انسرٹ کرتے ہیں اوکی یہاں پہ ہم اسے جل سے انسرٹ کرتے ہیں اور یہ بتانے گائز کیا ہو رہا ہے وہاں گائز یہی والی فوٹو تھی جو اس کیمرہ کے اندر آ رہی تھی اوکی ہو چکا ہے شاید ہے اب ہم اوپن کرتے ہیں ہو بھائی یار یہ بالکل ویسا ہو گیا اچھا گائز اب مجھے اس کا یوں سمجھا گیا اب گائز یہ جیسے کے سایڈ پہ ایک ہینڈل ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایم کرنا ہے اور اسے ٹھیک کرنا ہے یہ کہاں گائز اب یہ ٹھیک آ رہا ہے لیکن اس کے اندر سب سے پہلا ہم نے آکے فلم ہمیں لگانے پڑے گی یہ دیکھے گائز اب ہمیں جل سے اس کے اندر فلم انسرٹ کرتے ہیں اور جل سے ہم نے جاپ پہ لگتے ہیں اوکی ہم نے یہاں پہ انسرٹ کر دی ہے اب ہم یہاں پہ جل سے ایک اور فوٹوگراف کیس لیتے ہیں اب ہم اس کو جا کے بھی انسرٹ کرتے ہیں اور یار یہ بی 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 کے اوپر مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے اب دیکھنا گائز میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں یہاں پہ میں نے اسے جل سے اس لیکوٹ کے اندر گرہ دیتا ہوں کوئی گائز یہ تو اس لیکوٹ سے جل رہا ہے اوہ کیا بات ہے اچھی بات ہے گائز یہ جھٹکیں کھائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ویسے کچھ زیادہ ہی بول دیا یہ ہم سے بہت خطرناک ہے گائز فلال یہاں پہ لیور پٹھی ہو چکا ہے لیور کو میں نے نیچے ڈاؤن کر دیا اور یہاں پہ ایک اور فلال آ چکا ہے اور یہ گائز ابھی مرجائب ہے تو ابھی ہم اس کو جل سے گرون اپ کریں گے اور اس کو جل سے ہم شاید اس کے اندر سے ہمیں وہ ملے گا جو ہوتے ہیں نا پوشن وہ گائز ہمیں اس کے اندر سے شاید ملے تو خیر ہم نے ایک پک تو کھیچھتی ہے اب ہم اس کو جل سے اندر ڈالتے ہیں اس کے اور اس بیبی کو جلانے میں کافی مزا آ رہا ہے لیکن اس کو کچھ ہونے نہیں ملا اوکے میں جل سے اس پائنگ اندر ڈالتا ہوں اور یہ جل سے انسرٹ ہو رہا ہے تو پھر ہم اسے جل سے دوبارہ اس کے اندر انسرٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم جل سے اس کے اندر انسرٹ کر دی ہے اور یہاں پہ جو ہمارے لئے روم کا ڈور ہے وہ ہمارے لئے اوپن ہو چکا ہے تو ہم جل سے اوپن کر کے بارے چلتے ہیں وہ گائز یہ فلاور بھی یہاں پہ آ چکا ہے ہم جل سے نیوٹ کو بلاتا ہوں تاکہ وہ اس کو آ کے کول ڈاؤن کریں اور اس کے اندر سے ہمیں ایک پوشن مل جائے یہاں پہ بہت آرام سے نیوٹ نے کول ڈاؤن کر دیا اسے اور اس کے اندر سے ہمیں گرین پوشن مل چکا ہے تو جو کہ بہت ایک اچھی بات ہے اب ہم چلتے ہیں جل سے باہر کے طرف اور جلدی سے اس گلاس کے اندر ہم پوشن ڈالتے ہیں مل چلتے ہیں یاری کیا بچہ ہے کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے بی بی کیا یار میں کیا کہوں اس کے بارے میں اب تو مجھے بتا ہے کہ گرین یوز ہونا اور باقی بک میں دیکھتے ہیں گرین اور ریڈ اوکے گرین اور ریڈ یوز ہونا تو ایک ہیوی ہیوی چیز کا گائز نشان آ رہا ہے تو ہم جل سے اسے گھماتے ہیں اس لیور کو یہاں پر یہ پورا راؤنڈ ہو کے گھوم چکا ہے اب ہم جل سے اس کا جو پوشن ہے یہ بلو کلر کا نکل کے آ رہا ہے اب ہم اسے جل سے پلاتے ہیں اور مجھے گائز پتا ہے اس پوشن کا کیا یوز ہے تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جو لاسٹ ٹائم ہم جب لفٹ سے آئے تھے تو وہاں پر ہمیں کوئی ہیوی ویٹ چیز رکھنی تھی اور اسے گائز وہ دروازہ کھل جاتا تو یہ بی بی ہو ہو چکا ہے ہیوی ویٹ اب ہمیں اسے یہاں سے بھیجنا ہے اور یہاں پہ خود بھاگتے ہوئے جانا ہے اور اس جو ڈور ہے اس کے بند ہونے سے پہلے ہمیں اس کے اندر چل جانا ہے ہم آ چکے ہیں اور بی بی اندر رہ گیا اور دور بھی گائز یہاں پہ کلوز ہو چکا ہے اوکی یہاں پہ گائز باہر کیا ہی محول ہو رہا ہے آپ خود ہی ہو سکتے ہیں اور محول یہاں پہ ہو رہا ہے اور سامنے کی طرح مجھے ایک اور پلانٹ دکھ چکا ہے اور یہ میرے خیال سے آخری پوشن ہونے والے اس کے اندر تو ہم اس کو دل سے نیوٹ کے ذریعے اسے ہم کرو اوہ نیوٹ کو کس نے مانا یار یہ گائز میں کیا کہوں ہوں اب اس بی بی کو اس نے سیم ہے یار آرے بھائی کیا ہے یار اوہ بھائی اتنا خطرناک سیم ہے لیکن کوئی نہیں ہم اس کا بھی گائز بہت جل خاتمہ کر دیں گے یار میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہ اپنے وہ پاورز یوز کر کے نا اپنے آپ کو پکڑنے نہیں دے رہا یہ دیکھو گائز نیوٹ بھی پکڑنے کوشش کر رہا ہے اگر میں وہ بھی پچارنا کام ہو رہا ہے جب میں نے کہا اس ایک چیز نوٹ کی ہے یہ جب بھی بی بی آرہی یہ کسی نہ کسی فلاور کے اوپر آکے بیٹھ رہا ہے یعنی یہ جو آپ سائٹ پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو ہیں گملے کے اندر جو فلاور سے اس کے سائٹ پہ آکے گائز بیٹھ رہا ہے تو میں کسی نہ کسی ایک فلاور کے اوپر بیٹھ کے ویٹھ کر تو یہ گائز آ گیا لیکن میں گائز اس کو پکڑ کیوں نہیں پا رہا ارے یار دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں پتہ ان کوئی گلیچ ہوگا میں اسے پکڑ نہیں چاہیے یہاں پہ یہ تو اپنی پاورز کر رہا ہے مجھے کسی ایک فلاور کے اوپر بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ میں اس کا جل سے ویٹھ کرتا ہوں نیوٹ بھی وہاں سے پکڑ نہیں کوشش کر رہے لیکن ہم انشاءاللہ سے پکڑ کے رہیں گے تو خیر ہم یہاں پہ جل سے اس کا ویٹھ کرتے ہیں آجاؤ 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 ارے یار کیا ہو جا رہا ہے اس کینن کا تو نہیں گا اس کوئی یوز میں ایک بار اس کا یوز کر دیکھتا ہوں میں فائل کر دیتا ہوں سیدھا اوکی یہاں پہ ہم نے اوہ اور بھائی کینن کا یوز تھا اس کو فل گائز یہاں پہ چکر آ چکے ہیں اور وہ گر چکے ہیں ارے ارے بھائی کیا کرا رہا ہے آنکھیں بھی گمار رہا ہے اسے یار چکر آ گیا ورنہ اس نے تو یار سہی میں کچھ ہمارا کام کرنے مشکل کر دینا تھا میں نے اسے کینن کرنے لوٹ کر دیا اور میں نے سیدھے سے بھیگ دیا اور بھائی رونے کے اس کی کتنی غلط آواز آئی ہے خیر اس کا خیر اس کا گائز یہی انجام ہونا چاہی ہے کیونکہ وہ ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے اور اپنی جو ایویل پاورز ہے ان سے ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے تو خیر ہم یہاں پہ نیوٹ کو بھیجتا ہوں یہاں پہ تاکہ وہ جل سے فلاور کو کول ڈاؤن کر دے اور ہم جل سے یہاں سے ایسکیپ ہو بھائے اور اس بیبی کو ختم کر بھائے اوکی تو ہم یہاں پہ جل سے اس پوشن کو لے کے اندر کے طرف جاتے ہیں اور ابھی خیر ابھی کریٹر ہمارا سلو 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 جا رہا ہے اور ارے یار نہیں کوئی ہورر حرکت نہیں یار نہیں کوئی ہورر حرکت ارے یار یہ ایویل پاور امنی ایویل پاور کا غلط یوز کر کے ہمیں جو ہے ڈاؤن کر رہا ہے یعنی ہمیں یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر پتر ہی ہمیں ماننے کی کوشش کر رہا ہے یہ بیبی ہی جانتا ہے تو خیر ہمیں اسے یہاں سے اسکیپ کرنا ہے اور یہاں پہ جو نیکس چپٹر ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے اور کیا یہاں پہ ہورر محول ہو چکا ہے گائز اوپر کی طرف اتنا اچھا موسم محبت ہے لیکن اس ہورر محول کی وجہ سے اوپر گائز موسم کی تو گائز آپ بات ہی نہ کریں کیا ہو رہا ہے اوپر فل بجلی کڑک رہی ہے اوکی اوئی گائز یہ مجھے تو کچھ ٹیڑھا ٹیڑھا سا لگ رہا ہے یعنی ایسا ہاں گائز یہ واقعی ٹیڑھا ہو گیا ہے گائز مجھ نہیں پتہ یہاں پہ کیا ہو کیا ہوا ہے یا کیا ہو چکا ہے خیر یہاں پہ وہ پوشن ہے اس کو منجل سے اس ارے یہاں ہاتھ دے نیوڈ کے اوپر سے اتر یار ہی اتر نہیں رہا منجل سے نے پوشن بنا تو پھر یہ اترے گا اوپر سے تو چلو میں یہاں پہ پنگ والا لیور بھی خیص دیتا ہوں او یہاں پہ آگے سے گائز پیج جو ہے وہ یہاں پہ پھٹا ہے تو مجھے اپنے حساب سے گائز کرنا پڑے گا بلو کو کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے بلو سے کوئی اچھا پوشن بن جائے اور ہم یہاں سے اسکیپ کر پائے یا پھر اس بیبی کو مار پائے کچھ نہ کچھ تو گائز ہو گئی اوکی یہاں پہ یہ ایک یلو کلر کا پوشن آ رہا ہے اور یہاں بھی گائز آ چکا ہے تو ہم اس پوشن کو جیسے اس پیٹر کے اندر بھرتے ہیں اور اس بیبی کو دوبارہ سے پلا دیتے ہیں اور اس بیبی کے اندر تو گائز فائر لگ چکی ہے اور یہ باقی چیزوں بھی چیزوں کو بھی گائز یہاں پہ آستا ہستا جرار ہے لیکن اس اوپر ارے بھائی اس اوپر ہو کیا رہا ہے اس کے اندر سے گائز بجلی نکڑی ہو اور اس فائر سے میں شاید ان لیفز کو جلا سکتا ہوں اور ایک نیا راستہ یہاں پہ اوپن کٹ سکتا ہوں تو ہم یہاں پہ جل سے اوپر کی طرف سلو لی سلو لی جاتے ہیں اور یہاں پہ سامنے کے طرف مجھے دور دکھ رہا ہے ہم یہاں پہ جل سے جاتے ارے بھائی نہیں کوئی اور حرکت نہیں جو کہ اس نے کر دی لیکن اب ہم نیچے سے اس کے لیے لے کے آتے ہیں چوسنی ویسے ویسے اس کو چوسنی کہتے ہیں تو خیر میں اسے یہ کہوں گا خیر ہم یہاں پہ دل سے یہ جو گلاس ہے ہم اسے بریک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کے لیے وہ پکڑ لیتے ہیں اب ہم اوپر کی طرف سیدھا بھاگ جاتے ہیں اور اس سے اس کے گئیس موں میں سیدھا لگا دیتے ہیں تو ہم خیر یہاں پہ آ چکے اور یہ گئیس ہم نے لگا دیا اب یہ گئیس اور حرکت نہیں کر سکتا یہ کر بھی سکتا ہے خیر یہ دروازہ کیسے آیا یہاں پہ کس کوئی اور ہی چکر چل رہا ہے جہاں جہاں راستہ میں مر رہا ہے ہم وہیں وہیں جہا رہا ہے اوکی یہاں پہ کچھ لیور سے ہم انہیں ڈاؤن کرتے ہیں اوکی اسے بھی ڈاؤن کرتے تھے گا مجھے یہاں پہ نہ کوئی پیٹرن لگ رہا ہے ان لیور کا مجھے کوئی پیٹرن لگ رہا ہے خیر وہ والے لیور تو میں نے کر دیا ہے ڈاؤن اب اسے کرتا ہوں ڈاؤن نہیں گئیس ڈاؤن ہی نہیں ہوا سارے اوپر ہو گئے اب ان دونوں کو کر کے دیکھتا ہوں نہیں گئیس یہ بھی نہیں کام کیا اچھا گئیس اب مجھے پیٹرن سمجھا چکا ہے سب سے پہلے مجھے گئیس یہ والا لیور ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے بعد جو سامنے والا جو آخری والا ہے وہ بھی جا کے ڈاؤن کر دینا ہے کیا ہو رہا ہے گئیس کوئی پیٹرن اچھا میں دوسری طرف سے کر کے دیکھتا ہوں اسے میں دل سے ڈاؤن کر دیتا ہوں اور اسے بھی ڈاؤن کر دیتا ہوں اچھا گئیس یہ والا پیٹرن ٹھیک تھا اب اسے بھی ڈاؤن کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ ہمارے لیے ایک رستہ کھل چکا ہے نہیں کیا ہو رہا ہے ارے یار شٹ گئیس کر دے گئیس کام خراب اور یہ اپنی گائز ہورر پاورز کا استعمال کر کے ہمیں بہت ہی گندہ نقصان بنچانے والا ہے خیر نیچے کی طرف اس نے یہ بول پھیک دیا اب ہم نیچے کی طرف بول لینے جاتے ہیں اوکے اب جب اسکیپ کرنے کی ٹائم جب اسکیپ کرنے کا ٹائم آیا ہے تو یہ جان ہی نہیں چھوڑا یاری کیوں ہم اس طرح کر رہا ہے تاکہ ہم اسکیپ نہ کر پھائیں اوپر سے یہ منسٹر بن گیا ہمارے پیچھے پڑھ گیا اب تو یہاں پہ خیل ختم ہے نہیں خیل نہیں ختم ہم انچالا اسکیپ کر لیں گے پھل حال یہاں پہ دور سٹوپر پڑھا ہے دور سٹوپ تو ہم نے اس کو جلدی سے نیچے کی طرف لگا دیتے ہیں تاکہ مجھے نیوٹ کی مدد لینے پڑے کی دوسرے راستے سے نکلنے کے لیے نیوٹ نے مجھے یہاں پہ بوسٹ تھی اور یہاں پہ میں نے اوپر کلائم کر کے یہاں پہ آ چکا ہوں نیوٹ یار کافی اچھا فرینڈ ہے اور بہت ساری اچھی جگہوں پہ ہماری مدد بھی کرتا ہے تو یار اچھی بات ہے یہ دیکھو یار ایک رو بوٹو کے وہ ہماری مدد کر رہا ہے یار یہ مجھے کافی چیز اس گیم بہت اچھی لگی تو خیر اب ہم جاتے ہیں جل سے باہر کی طرف کیوں کہ وہ باہر ہی ہے بول تو ہم اسے جل سے پکڑتے ہیں اوکی یہاں پہ ہی آ رہا ہے کہ یہ سیف نہیں ہے اسے پکڑنا ہمیں اس کے پارٹس ڈھونڈنے پڑیں گے اوکی پہلا پارٹس تو مجھے یہاں پہ مل چکا ہے اب ہم اسے جلزی سے پلیس کر دیتے ہیں دوسرا بھی اب ہمیں یہاں پہ دوننا پڑے گا خیر اس وارٹر کے اندر تو مجھے کہیں نظر نہیں آرہا اوکی گائز وہ رہا سامنے کی طرف تھا اور اب ہم اسے جل سے اس کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کو جل سے ہم جوڑ لیتے ہیں اوکی یہاں پہ جو ہمارا بال ہے وہ یہاں پہ جوڑ چکا ہے اوکی یہ گائز ہم نے جوڑ لیا یہاں پہ بالکل یہاں پہ آرے یار شیٹ یہاں پہ ہمیں باگنا پڑے گا ہمیں بھاگنا پڑے گا 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 وہ ہم دل سے بھاگتے ہیں اور دروازہ وہاں پہ بند ہو رہے ہیں یہ گائز ہم نے اقتم سے چھلانگ ماری اور ہم نے ہاں پہ اندر آ چکے جب مار کے اور خیر یہ دروازہ بند ہو چکا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن یار وہ بی بی ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اوپر بھی آ سکتا ہے تو خیر ہم یہاں پہ جل سے اس بول کو دوبارہ وہاں پہ لگاتے ہیں اوکی یہاں پہ ٹیٹ کو منع ہے ارے یار وہ آگیا مانسٹر بی بی ارے نیوٹ یار اسے دیکھو نیوٹ گائز اسے دیکھ رہا ہم یہاں پہ بول لگاتے ہیں اوکی ہم نے یہاں پہ بول لگا دی ہے اور اب ہم یہاں پہ گائز مجھے نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے پھر نیوٹ وہاں پہ یار اس مانسٹر سے لڑے بی بی سے اوکی ہمیں بھی یار اسے مدد کرنے پڑے گی لیکن یہ ہو کیا رہا ہے اس بول کو پلیز کاش یار ٹھیک ہو جائی ہے اوکی نیوٹ یار تم کر سکتے یار ارے بھائی اس نے جو ڈور کے اندر سے فائر پھیکی نیوٹ وہاں پہ جا کے گر چکے اور یہاں پہ پتن کیا ہو رہا ہے اس کو ارے نہیں مجھے خود نے پتہ یہاں پہ کیا ہوا اوکی یہ میں نے خیال میں ٹھیک ہو چکے نیوٹ گائز یہاں پہ اسے میں گائز بتانے کیا ہوا ہے ارے گائز یہ تو مر گیا ارے یار گائز اس نے ہمارا کافی ساتھ دیا اور اس نے گائز ہمارے لیے ایک بروکن ہارٹ بھی چھوڑ کے گیا ہے گائز اس نے کافی ہمارا ساتھ دیا لیکن شاید سے اس بیبی نے اسے مار دیا گائز میں اس کا ریونج ضرور لوں گا اگر میں لے پایا تو خیر یار نیوٹ کے لیے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے گائز اسے ہی میں یار نیوٹ نے ہمارا ساتھ دیا اس چیپٹر کے اندر اور اس نے دوستوں کی طرح ہمارا ساتھ نے بھائیا خیر اس بول کو بتانے کیا ہو رہا ہے دوبارہ ہرکٹیں نہیں یہاں پہ یہ بول گائز شاید سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے جا کے پک اپ کرتے اور گائز ہم نے یہاں پہ پیچھے کی طرف یہ بول لگانی ہے اب ہم یہاں پہ اس کو جلد سے پلیس کرتے ہیں اور شاید سے یہ ہمارے لیے ایک دروازہ اوپر ہوگا گائز تو ہم یہاں پہ خیر یہ ہونا تو شروع ہو چکا ہے اور میں یہ بی بی کا سمبل بنے والا ہے پکا گائز کیونکہ مجھے صاف صاف دیکھ ہی رہے یہ بی 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 کا سمبل بن چکا ہے بنے نہیں مارا بن چکا ہے گائز ہوکے یہاں پہ بی بی کا سمبل یہاں پہ بن چکے اور یہاں پہ شاید دروازہ اوپن تو ہو چکا ہے لیکن گائز یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں سامنے کے طرف سے گائز یہاں پہ آ چکا ہے بی بی او بھائی ایک دنے سارے بی بی گائز سیریس ایک دو تین جاپا او بھائی کیا یار شاید ہم ابھی بھی نہیں اسکیپ کر پا ہے اے بھائی کیا ہاں میں لے کے جا رہا ہے ہم اوپر کے طرف جا رہا ہے اسٹا اسٹا یہ کون ہے آرے یہ کون تھا گائز صحیح میں وہ ہمیں گائز روک رہے نیچے سے ابھی گائز یہاں پہ گیم اینڈ نہیں ہوئی یعنی ہم اسکیپ بھی نہیں کر پا ہے اور یہ پتہ نہیں گائز کون تھا اور وہ کہہ رہا تھا تمہیں اس بی بی کو یہاں پہ کیوں لائے خیر گائز یہ تو ہمیں فائنل اگلے چپٹر کے اندر ہی پتہ چلے گا خیر بے بین یہ لوگا اگر یہ چپٹر پسندہ ہے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تو ملتے ہیں اگلے بینڈر میں سب لے گوڈ بائی